ہشٹی سیٹر وکاز دوبے اور بیجے پینے تھا صبح و تیواری کے بیچ باتچیت کا اور یوردن کی وارس اپ چیٹ کئی دنوں سے وائرل ہو رہی ہے اس میں وکاز نے صبح وکاز کو لکھا تھا کہ آپ پیس لاکھ کا انظام کروا دو اور حاجی جی سے ملو وہ پورا معاملہ مینج کروا دیں گے اس پر صبح وکاز میسج کرتے ہیں کہ کون حاجی جی جواب آتا ہے ارے وئی عرفان بھائی ویدھاک یہ چیٹ سامنے آنے کے بعد ہڈکم بچ گیا ساتھ ہی اس باتچیت میں وکاز نے اوریا کے کسی سچی نوستی کونڈن ترویدی سمیت کئی قریبیوں کے نام لیے اس میں سے کئی کو پولیس اٹھا چکی ہے اور پوچھتاچ کر چکی ہے اس باتچیت میں وکاز کہتا ہے کہ جو پروپٹی کانپور میں تم چھاؤ گے وہ تم کو مل جائے گے صرف اس وقت بیچ لاکھ کا انجام کروا دو ساتھ ہی وکیل کی ڈیس کی ڈیمنڈ کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ عرفان سے مل لو صبح اوڈ نے آنا کانے کی تو اس کو دھمکے بھی لی سب سے پہلے آپ اس آوڈیو کو سنیے اس کا نمبر ملا تھا اور یہ حسن ملتا تھا آپ کے ریلیشن میں ہوئی ہاں 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 اسی لوگ کا ہے ہاں دستہ دار ہے کہ ہو جائے مدد ہو جائے تھوڑی پہ آپ سمجھ رہوں گے میٹر کے آئے ہاں ہاں وہ سمجھ رہے سب سب نمجھ ہو گیا ہے وہ آلی ارم پہنچ چکے اچھا ہاں اور سب پورا فل منیجھ ہو چکا ہے اسے ہے ٹکت ہے اچھا اچھا ہم ان کو بولے دے رہے ہیں کہ آپ جو کہیں ٹکت ہے گوڈن کہا ہے آج کل لگے گوڈن تو غائب ہوگا اور کہا ہوگا گوڈن سے آپ ایک چیز کہہ دینا اگر بات ہو فید وہ پیج بنایا تھا اس کا ایڈ میں ایڈ میں نہیں ہے گوڈن ترویدی اور گوڈن ترویدی دو دو لوگ اور ہے ایک دیش چل رہا ہے پورا وہ سوشل کیا پہ وہ ٹوٹل ہائلائٹ اچھا اچھا اب بھائی ہم پرچین سمجھوں کہہ نہیں سکتے ہم جب نمبر آپ جا رہے ہیں ہم اور باقی آپ جو کہو تو ہم بتا دے انہیں پورا ان کو بتا دے آپ پوری مدد ہو جائے گی باقی تھوڑا ہم کو بالکل حساب سے دورے رکھو ٹھیک ہے ارے بلکل ہم ٹوٹل دور ہیں اسے لئے آپ کو ووٹس اپ کال کی ہاں ہاں ٹھیک کوئی گھڑڈن کا کونٹٹ کیسے ہوگا آپ بتائیں گھڑڈن ترویدی کا ہاں کیونکہ نمبر جا رہا ہے دیکھو آف آپ جا رہے ہیں نمبر بھائی چھوٹی چھوٹی موٹی گھٹنا تو ہے نہیں نہیں بھائی بہت بڑی گھٹنا ہے پورا اتر بردیس دیکھ رہا ہے سب کو ہی سب کو سمجھ رہا ہے اب دیکھت یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی پتا نہیں چلنا ہے پورا پروس بیکٹر ان کی وجہ سے ہو رہا ہے اچھا مکاسوک نہیں پتا چلو ہاں مکاس پندیت پتہ نہیں چلو گا کس کا مکاس بھائی کا ارے ہم ہی بول لے آپ یہ تمجھ لو بس اچھا مکاسوک نے آباز جانتے ہیں ارے آپ یہ تمجھ لو ہم نے کہا کہ ہم بول لے اچھا ٹھیک ٹھیک اتنا ہے مطلب ہم تو پرلے نہیں کہہ سکتے ہیں بچہ ٹھیک ٹھیک دیکھا ٹھیک 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 پرولم یہ ہے کہ بھائی مین کرتا زرتہ پورا گوٹن کے ہاتھ میں تھا سب ہم 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 نہیں جانکاری سب کچھ ہم ہم ابھی بین حتباری غہ ہیں ان کے ہاتھ میں ایک گوٹن کے ہاتھ میں آج 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 سب کچھ پورا نورمل تھا کوئی بھی اس میں پروگرم نہیں گھٹن سے کہہ دینا اس نمبر پر آپ محسس کر لیں پس ٹھیک گھٹن سے کیبل ایک بار حلاقات ہو جائے بات ہو جائے ٹھیک باقی دیکھو سومبار یا منگل بار کو حجری ہو نہیں ہے کھوڑ رہا چلو حجر ہو گیا ہے ہاں اگر ٹھیک بس بہنچی چاہ رہا ہے اور تو کوئی چاہ رہا ہے نہیں میں کوئی چاہ رہا نہیں اس میں پورا سسٹم لگا دیا گیا ہے اب دیکھتا یہ ہے کہ بھئی لوگ تھوڑا یہ مکوری والا سسٹم نہ ہو خیر ہو نہیں پائے گا مطلب سسٹم سے لگا ہے پورا کچھ نہیں ہوگا یار بچ جائے گا گھٹن سے جیسے بات ہوتی یہ نمبر آپ کو دیکھ کے دن اس پر آپ بیڈیو کال بات کر لیں محسس کر لیں محسس کر لیں محسس کر لیں محسس کر لیں اگر ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں گھٹن مطلب یا تو اگر گھر کا پتہ ہو محسس کر لیں محسس کر لیں گھر کا پتہ ہے گھر سے گھر میں اتھلو نہ ہوگا کانا بھگا ہوگا نہیں بھو دھتن یہ ان کا کوئی لینہ دینا نہیں تھا محسس کر لیں گھر کا مطلب کی بل پرکرم میں ہے وہی سیدوک بول بھالا ان کا میٹھا گیا اہم وہ سکتا ہے گھائیا وہ ہم اچھا تو اب یہ ہی ہے کہ بھائی تھوڑا سہس میں گھر آپ لوگ سہیوگ رو اوڈیو سامنے آنے کے بعد کانپور کے سیس مہو ویدانسوا سے ویدھایق ارفان سولنکی نے کہا کہ اس میں وہ وکاس دوبے کو جانتے نہیں اور ان کو فسانے کی ساجس رچی جا رہی ہے وہیں بی جے پی نیتا صبح تیواری کا کہنا ہے کہ ان کے پاس جو میسیج آئے تھے ان کی جانکاری انہوں نے ترنت پولیس کو دے دی تھی اور پولیس اور ہشٹیپ کے کہنے پر ہی باتچیت آگے بڑھائی تھی اب اس پورے معاملے میں جو سب سے بڑا کھلا سا ہوا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے ستر بتاتے ہیں کہ چیٹنگ وکاس دوبے نے کی ہی نہیں تھی اور نہ ہی وہ اوڈیو وکاس دوبے کا ہے اس لئے پولیس معاملے کی جانچ کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون تھا جو وکاس دوبے بن کر صبح تیواری سے باتچیت کر رہا تھا اور اس باتچیت کے پیسے مقصد کیا تھا آخر کیا وہ 20 لاکھ روپے ٹھگنا چاہتا تھا یا کچھ اور مقصد تھا کیونکہ سیدھا لنک کیونکہ چیٹنگ اور اوڈیو کا سیدھا لنک وکاس دوبے سے نہیں ملا ہے اس معاملے میں جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا ہم آپ سے شیئر کریں گے آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ